مرحلہ مکمل اسے جانے بانی پی ٹی آئی کا نام پارٹی سربراہن کی فہرست سے خارج پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ پارٹی قیادت کا خانہ خالی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تازہ فہرست جاری کر دی پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی بطور سیاسی جماعت فہرست میں شامل انتخابی دنگل کے لیے تبام ہیوی ویٹس نے اکھاڑے چن لیے نواز فریف انہیں ایک سو تیس لاہور سے میدان میں اتریں گے بانی پی ٹی آئی میاں والی سے امیدوار ہوں گے شہباز فریف قصور اور کراچی سے قسمت آزمائیں گے بلاول بڑھو انہیں ایک سو چھانوے شہداد کوٹ سے انتخاب لڑیں گے مریم نواز کے پی ایس اسی سرگوتا سے بھی کاغذات نامزد کی جمع شاہ محمود قریشوی انہیں ایک سو پچاس سے میدان میں اتر پڑے ایک سو اکاون سے مہربانو قریشوی اور پی پی دو سو اٹارہ سے زین کو ریشوی انتخاب لڑیں گے جانگیر ترین انہیں ایک سو انچاس ایک سو پچپن اور پی پی دو سو ستائیس سے امیدوار خالد مقبول صدیقی اینے دو سو آٹالیس سو سو انشاس اور دو سو پچاس سے امیدوار ہوں گے اینے ایس اتر سے غورم دستگیر نے پیپر جمع کروا دیئے مراد سعید اینے تین اور اینے چار سوات سے قسمت آزمائیں گے سابق وزیرہ الہ پنجاب اسمان بزدار کی پھر سیاست میں انٹری پی پی دو سو چراسی تونسہ سے کاغذات جمع کر دیئے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نواز شریف اور پی ٹی آئی سے یاسمین راشد آمنے سامنے راولپنڈی میں زور کا جوڑ اینے ستاون سے شیخ رشید اور بریسٹر دانیال مدے مقابل اینے چھپن سے شیخ رشید اور حنیف عباسی میں مقابلہ اینے تریپن سے چہدری نصار اور غلام سرور خان آمنے سامنے ہوں گے راولپنڈی کے چاروں حلقوں میں چار مقلا بہن اور بھائی بھی امیدوار گجرات میں پرویز الہی اور اہلیہ کے کاغذات اینے چونسٹھ اور پی پی بتی سے جمع مونس الہی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے شجاعت حسین کی ہمشیرہ سمیرہ الہی بھی پی پی بتی سے میدان میں آگئی اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے میں تو کسی سیاسدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیمنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں تو جہاں تک سائفر کی بات ہے اس پر پورا کا پورا انویسٹگیشن ہونا چاہیے الیکشن کے بعد میاں صاحب کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا بلاول بھٹو کی لارکانہ میں میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے سائفر کیس ایک سنجیدہ معاملہ ہے حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے جو سائفر بانی پی ٹی آئی کے پاس گیا اس کا ریکارڈ نہیں سائفر کے کہانی سامنے لانے کے لیے حکومت تحقیقات کرے یا ججز جوڈیشل انکواری کرے انیس سو ستر کے وہ واحد الیکشن سے جس کو مکمل طور پر پوری قوم نے ریجیٹ کر دیا تھا اور آج جو انتخابات ہم کروا رہے ہیں وہ بھی اسی کی مماسلت نظر آ رہے ہیں تو حقیقت تو میں نے یہ بات کہی دیا ہے یہ تو ویسے یہ ہے کہ مطلب ووٹ سے جنگ شروع کی جا رہی ہے میاں صاحب تو ووٹ کو عزت دو کے نارے سے نکلے تھے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے انتخابات ہوئے بہت بڑی رسوائی آئے گی انتخابی نشان اور کاغذات نامزدگی چھیل لینا الیکشن نہیں سیلیکشن ہے آٹھ فروری کے انتخابات نے انیس سو ستر کے بدنامے زمانہ الیکشن کی یاد تازہ کر دی انیس سو ستتر کے اقدامات کا انجام بھی انیس سو ستتر والا ہی ہوگا سینئر سیاستدان محمد علی دورانی کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف جنگ سب کی شکست بن جائے گی مزید کہا اقتدار دے کر نواز شریف ووٹ کی عزت کے نارے پر یوٹن لے چکے اس طرح کے انتخابات کا سب سے بڑا نقصان نواز شریف کو ہوگا پاکستان میں لاتلوں کا بہت چرچہ ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کا لاتلہ ہے نواز شریف چوبیس کروڑ عوام کا لاتلہ ہے احسن اقبال کہتے ہیں کہ ناقابل تسقیر پاکستان نواز شریف کا خواب ہے مگر ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیا گیا سیٹڈ جسمنٹ کے لیے راہنماع اصولوں پر عمل درامت کیا جائے گا سابق وفاقی وزیر قرم دستگی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے نو مائے کو لیول پلائنگ فیلڈ کو خود آگ لگائی تحریک انصاف نے اپنے آپ کو زخم لگائے ہر الیکشن پر میل آلکنے کی توقع نہیں کر سکتے ہر جو دن گزر رہا ہے انتخابات کا انعقاد یقینی ہوتا جا رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کو آگ پی ٹی آئی نے خود لگائی نو مائے کو اور ان کا یہ خیال تھا کہ پلائنگ فیلڈ ان کی جاگیر ہے اس کو جس طرح چاہیں وہ آگ لگا دیں بلوچستان سے آئے مظاہرین کے ساتھ کوئی ناروہ سلوک نہیں کیا گیا سیکیورٹی ایمبولنس اور طبی سہولیات کا انتظام ہے نگران وزیر اطلاعات مرززہ سلنگی کہتے ہیں کوشش ہے مذاکرات سے مسئلے کا حل نکالیں چاہتے ہیں باقیہ مذاکرات بلوچستان یا کوئٹا میں ہو مظاہرین کے مطالبات کئی دہائیاں پرانے ہیں گرفتار خواتین کو دو دن پہلے رہا کر دیا گیا تھا ادھر نگران وزیر اطلاعات مرززہ سلنگی کہتے ہیں لانگ مارش کے شروع کا مقصوص ایجنڈے پر عمل پیرا ہے دہشتگرد کبھی بھی ریاست پاکستان سے جیت نہیں پائیں گے اسرائیل کی جانب سے فرستینیوں کی نسل کشی جاری غازہ پر بمباری سے مزید 201 فلسطینی شہی درجنو امارت تباہ متعدد افراد ملوے تلے تب گئے یون سکول کے ہاتھے میں کھڑی گاڑیاں مکمل تباہ سہنونی جاری حد سے قیزہ میں پانچ اسرائیلی ایر کمالی بھی مارے گئے اسرائیلی فوج نے پانی کا آخری پلانٹ پر اڑا دیا فلسطینی پانی کی بوند بوند گوتہ رسلے لگے حماس کی جوابی کاروائیاں مزید 13 فوجی جہنم واصل پانچ شدید زفنی درجنو اسرائیلی فوجی گاڑیاں نگران وزیراعظم انوار الحقاقر سے نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نقوی کی ملاقات ملک بھر میں ملکی صورتحال عام انتخابات کی تیانیوں سے متعلق تبادلہ خیال ملاقات میں صوبے پنجاب کے مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے آج تقسیم کرنے والوں کو شکست ہو گئی خارت مکول صدیقی کا اجتماع سے خطاب مصطفیٰ کمال بولے پیپلز پارٹی نے پورے شہر کمچر کالونی بنا دیا کالے انگریزوں سے بھی آزادی حاصل کرے گی عام انتخابات میں مقصود نشستوں پر خواتین بھی پیش پیش نون لیگ نے قومی اور پنجاب اسمبلی کے لیے 58 خواتین کے نام دے دیئے مریم اورنگزیب کا نام قومی اور پنجاب اسمبلی دونوں فہرستوں میں شامل پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کی مقصود نشستوں پر 13 خواتین میدان میں سندھ اسمبلی میں 29 خواتین اور اخلیتی نشستوں پر 11 نام سامنے آئے ادھر جی ڈی اے کی خواتین کی ترجیحی لسٹ میں سائرہ پانوس سر فہرست ایم کی ایم کی بھی ترجیحی فہرست سامنے آگئی برے سخیر کے مسلمانوں کو آزاد وطن دینے والے بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ کا 147 وانیوں میں پیدائی شارچ منائے جا رہا ہے ملک بھر میں عام تاتیل مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوگی قائد عاظم کے راہنماء اصول اتحاد تنظیم اور ایمان پاکستان کی ترقی اور کامیابی کی زمانت ہے پنجاب کے میدانی لاکھے شدید دھنکی لپیٹ میں موٹرویس کے کئی سیکشن ٹرافیک کے لیے بند موٹرویس کی شہریوں سے فاغ لائٹس استعمال کرنے کی اپیل جی ٹی روڈ پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ٹرافیک کے روانی متاثر دوسری جارب لاہور میں سماغ اور فاغ مل گئی سانس لینا بھی مشکل دیکھنا بھی دشوار لاہور آج بھی دنیا کا لودہ ترین شہر کراچی کا آرشفہ نمبر سیاست میں آنے کا نہیں واپس جوانے کا ادادہ ہے نگران وزیراعہ پنجا محسن اکوی کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیراعہ آفیس کا خرچہ خود اٹھا رہا ہوں مجھ سمیت میرے وزراء اور مشیر تنقاہیں نہیں لیتے حرام کھانے والوں پر لانت پیشتا ہوں محسن نکوی کا راوی پل اور شہترہ چاک کا دورہ کہا راوی پل پروری میں مکمل ہو جائے گا دوہزار تئیس میں بھی روپے کی قدر بحال نہ ہو سکی روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید چھپن روپے تگڑا محشت کی بدحالی کے باوجود سٹاک مارکٹ نے تمام ریکارڈز توڑ دیئے انڈرڈ اینڈ ایک سٹھ سٹھ ہزار پوائنٹس کی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا اسس بازار کرنسی اور گولڈ مارکٹ پر مشتمل ریپورٹ بلیٹن کا حصہ پاک آسٹریلیا باکسنگ ڈیٹس شبیس دسمبر سے ملگون میں شروع ہو کہا سیریز کے دوسرے ماچ کے سارے ٹکیٹ بگ چکے پاکستانی شرائکین کی تفریق کے لیے تین روزہ میلے کے انتظامات بھی مکمل انگلیش پریمیر لیگ میں ویسٹ ہیم نے بڑا اپسٹ کر دیا منچسٹر یونائٹڈ کو دو سفر سے ہرا دیا ٹوٹنم نے ایورٹن کو شکست دے دی لیورپول اور آرشنل کے درمیان دلچسٹ میچ ایک ایک گول سے برابط پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمنس کا تہوال منا رہی ہے فرانس کا آیلسل ٹاور اور برطانیہ کی مارکٹس روشن میٹرٹ میں سینٹا کلاوس کا روپ تارے ہزاروں افراد کی دوڑ دنیا بھر کے سٹورز پر سیل جاری غزہ میں قتل عام کے باعث فلسطین سمیت کے ممالک میں کرسمنس تقریب سادہ پاپ فرانسز کا غزہ جنگ کے متاثرین سے زارے ایک جہتی کرسمنس سادکی سے منانے کی ترقیم اور پاکستان کے دورے پر آئی بھارتی اداکارا ممتاز کی فلم سٹار ریشم کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو وائرل دونوں کے ڈانس کو پاکستان اور بھارت میں خوب پسند کیا جارا موسیقی